السلام علیکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ چونکہ میں ہیلتھ کے متعلق ویڈیو بناتا ہوں اس لیے مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کرونا وائرس کے متعلق بھی کوئی ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس بسکلی ہے کیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہوا یہ کہ کرونا وائرس کے پاکستان میں دو کیسز سامنے آئے ہیں یہ آج کی تاریخ میں آیا ہے آج سے پہلے ایسا کوئی کیس پاکستان میں سامنے نہیں آیا تھا تو میں کمپیرٹیو لی اسے کچھ سیف سمجھ رہا تھا تو میں اس پر ویڈیو نہیں میں نے بنائی باقی لوگ کافی لوگ اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں اچھا کرونا وائرس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وائرس ہوتا کیا ہے وائرس جو ہوتا ہے بسکلی بائی لوجیکل ریبورٹ ہوتا ہے پڑا رہے تو پڑا رہے جب یہ اسے کوئی ہیومن باڈی مل جاتی ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اچھا دوسری جیس یہ ہے کہ ہم لوگ بہت عرصے سے بیکٹیریا کے ساتھ رہ رہے ہیں گوڈ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا ہماری باڈی میں بھی بیکٹیریا ہیں تو ابھی تک ایسا کوئی سین ہوا نہیں کہ کسی ایسے وائرس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہو تو یہ نورملی تب ہی ہوتا ہے جب ہم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم جب چھیڑا چھاڑی کریں گے تو تب نورملی یہ وائرس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں لیکن خیر چائنہ والوں نے تو فیلال یہ بیان دیا ہے کہ یہ وائرس کسی لیب میں انہوں نے کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا یہ وائرس بیسکلی ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا شہر ہے وہاں ٹھیک ہے وہاں سے یہ حالانکہ وہ سکسٹی میلین آبادی والا شہر ہے ٹھیک ہے وہاں کی جو سی فوڈ کی مارکیٹ ہے یہ وہاں سے والا عالم کسی جو ہے چمگادر کے ذریعے یا پینگوین کے ذریعے جو ہے یہ انسانوں میں شفٹ ہوا ٹھیک ہے لیکن موسٹ پروبالی یہ چانس بھی ہے یہ کسی لیب میں بنایا گیا وہ خیر کسی بھی مقصد کے لیے بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بلین ڈالر انڈرسٹری ہے جو اس چیز پہ کام کرتی ہے کہ پہلے وائرس کریٹ کیا جائے اور پھر جو ہے اس کو اس کی ویکسینیشن کو سیل کیا جائے اس کی ایک علیہ در ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کریں فیلال ہم کراؤنا وائرس کو ڈسکس کرتے ہیں کراؤنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ نا کراؤن کی شکل میں ایک نا تاج بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کراؤنا وائرس کہتے ہیں فورٹی ٹو کنٹریز جو ہیں اس سے ڈائریکٹ ایفیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے ستائیس تقریباً دو ہزار سات سو ستر کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہیں اکاسی ہزار لوگ اس سے ایفیکٹڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کراؤنا وائرس کی ففت ٹائپ ہے ٹھیک ہے جس کو انسی او وی ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین کا نام دیا گیا ہے اس سے بہلے چار ٹائپ کے کراؤنا وائرس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں یہ لوگ یہ وائرس جو ہیں تھوڑے بہت پیمانے پر تباہی پھیلا چکے ہیں ٹھیک ہے وائرس جو ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ وائرس نہیں ہے ٹھیک ہے وائرس کی جو کیٹاگری ہوتی ہیں نا کچھ وائرس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کچھ سٹرونگ نہیں ہوتے یہ کم سٹرونگ میں فال کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے ہیومن باڈی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ عرصے تک یہ ائر میں ٹریول نہیں کر سکتا سانس کے ذریعے اس کو اگلی باڈی چاہیے ہوتی ہے اس میں یہ شفٹ ہو جاتا ہے فوری طور پر اس کے جو سمٹم ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ سانس کو سانس کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور خانسی بخار یہ سارے سمٹم ایسے ہیں جو کہ ایک فلو لائک سمٹم ہو سکتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سمٹم ہیں اگر آپ کو تھوڑا کچھ شک ہو رہا ہے کہ آپ اس سے افیکٹڈ ہیں تو آپ ایک عام کر سکتے ہیں کہ اپنا سانس دس سیکنڈ کے لئے روک کے دیکھیں اگر جو ہے آپ کو فلو کے سانس لینے میں مشکل آرہی دس سیکنڈ نارمل ہوتے ہیں بہت زیادہ اگر مشکل آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے افیکٹڈ ہیں تھوڑا بہت پھر اپنے باقی کے ٹیسٹ کروالیں اچھا اس کے علاوہ وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے ریسٹلی پاس میں کسی ایسے علاقے میں ٹریول کیا ہو جہاں سے یہ مطلب آپ کو یہ چانس ہو کہ یہ وائرس آپ میں منتقل ہو سکتا ہے اس کا جو ٹائم ہے یہ تقریباً 14 ڈیز لیتا ہے اس میں اس کے سمٹمز پتہ چل جاتا ہے اسی لئے 14 ڈیز جو بھی چائنا سے لوگ آ رہے ہیں انہیں انڈر اوبزرویشن رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ چیک کر سکیں کہ آیا کہ وہ ان میں کراؤنا وائرس ہے یا نہیں ہے یہ بیسکلی وہان سے جو ہے نہ ہوا تھا شروع اور 60 ملین پیپل ہیں وہان کے جو چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس پورے شہر کو سیل کر کے کہ تاکہ زیادہ ایفیکٹ نہ ہو اس کا باہر کے دوسرے شہروں میں اور بیسکلی پاکستان کو ایک اور ایج مل گیا تھا وہ یہ ہے کہ چائنا سے جو لوگ ہیں چائنا سے جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور شاید چائنا کی ایک بڑی عبادی پاکستان میں کام کر رہی ہے کیونکہ ہمارے سارے جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں وہ چائنیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بائی چھوٹیاں منانے کے لیے اپنی چائنیز گئے ہوئے تھے ان کا نیو ہیئر سٹارٹ ہوتا ہے ان کا انہی ڈیز میں سٹارٹ ہوتا ہے اس لیے اب وہ واپس تو آ نہیں رہے کیونکہ جو ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں اس لیے پاکستان بارڈر پہ ہونے کے باوجود کمپیرٹیولی سیف رہا باقی ملکوں سے پاکستان سے بیالیس ملک اس سے پہلے ایفیکٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور پاکستان میں پہلا کے سامنے آیا وہ بھی ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے یہیہ جعفری وہ زیارات کے لیے بائی سیئر کا لڑکا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایران گیا تھا اور وہ کل وہاں سے واپس آیا تو آتے اس کو یہ سیمٹم شو ہونے شروع ہو گئے ہیں تو ایک کیس اس کا اسلام آباد میں سامنے ہے وہ بھی ایران کے راستے ہی آیا مطلب چائنہ کے راستے یہ وائرس جو ہے نا داخل نہیں ہوا یہ ایران کے راستے ہوا ہے اب موجودہ کنڈیشن یہ ہے پاکستان کی کہ جو سندھ کے سکول ہیں وہ دو دن کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں کراچی سمیت اور جو بلوچستان کے سکول ہیں وہ ابھی شاید ایک ہفتے کے لیے بند کیے گئے ہیں ایک پورا اس کا سسٹم بنا دیا گیا ہے جو چیک انڈ بیلنس کر رہا ہے اور ماسک شورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں بلیک میں سیل ہو رہے ہیں جو ماسک کا ڈبا ایٹی روپیز کا تھا وہ ایٹھ ہنڈرڈ میں بھی ابھی آپ کو اویلیبل نہیں مل رہا اچھا اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ اس سے ایسے بچ سکتے ہیں کہ آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو آپ وائرس کا مقابلہ بنسبت آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈبلی ایچو نے بتایا کہ کیا کیا کریں ان میں یہ ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں ہاتھ دھویں اپنے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ جو ہے اپنا جتنا منرل اور وائٹامن کا انٹیک ہے وہ پورا رکھیں تاکہ ایمیون سسٹم زیادہ سے زیادہ سٹرونگ رہے کھانا فل پکائیں ٹھیک ہے کچھا جو ہے میٹ کھانے سے پرہیز کریں اپنے پرو بائیٹک پورے رکھیں اور جو یہ وائرس ہوتا ہے نا یہ بیسکلی فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ نا اس کی ڈیتھ ہونی شروع جاتی ہے کوئی بھی وائرس بہت کم وائرس ہوتے ہیں جو اس سے اوپر سروائیو کر جاتے ہیں اور بہتر ہے کہ اس کے ویک ہونے کا انتظار کریں وائرس کے کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں بنائی جا سکی اور انہوں نے بھی ٹائم لیا اس کی ویکسینیشن بنانے کا جو ورل ہیلتھ آرگنیزیشن ہے وہ کہنے کچھ ٹائم لگے گا اس کی ویکسینیشن بنانے پر اس کا آسان حل تو یہی ہے کہ اس کے ویک ہونے کا ویٹ کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ بیسکلی اس کی جو جنیٹیکل میوٹیشن ہوتی ہے نا اس کا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہیومن باڈی کو جو اس کی افیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے نا وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ یہ اپنی کوپیز کو کریئٹ کرتا ہے جو پہلے بندے کو وائرس ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی نسلیں تیزی سے گزرتی ہیں یہ ایک سیکنڈ میں اپنے آپ کو ملٹیپلائے کرتا چلا جاتا ہے اور کوپیز بناتا جاتا ہے ہمیشہ جو وائرس کی اگلی کوپی ہوتی ہے نا وہ ہمارے ہیومن سسٹم کے ساتھ تھوڑی سینہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی افیکٹیو نہیں رہتی اور ایک دن جو اس کی کوپی جنریٹ ہوتی ہے نا لاسٹ پہ وہ کمپیریٹیو لی ویک ہوتی ہے اس کی فسٹ کوپی پہ اور وہ ہیومن باڈی کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتی جتنا کہ یہ اریجنل سورس ڈیمیج کرتا ہے بس کوشش یہ کی جائے کہ اس کو اریجنل سورس سے وائرس کو اگر آپ کو اریجنل سورس سے ہوتا ہے جہاں سے چائنیز کے فسٹ لوگوں کو ہوا ہے تو یہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اگر کوپی سورس سے ہوتا ہے تو یہ اتنا کم ڈینجرس ہوگا اتنا زیادہ ڈینجرس نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ ہیومن کا جو ایمیون سسٹم ہے نا وہ اس کو ویک کرتا چلا جائے گا اور اگر افیکٹ بھی ہوگا نا تو وہ بہت جلدی ہماری باڈی نا اس کو ریکاور کر لے گی تو بس مین کوشش یہی ہے اس کی کہ موسم تھوڑا سا چینج ہونے کا ویٹ کریں اور دعا کریں کہ انشاءاللہ کیونکہ اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اور جو ہے اس پہ ہم جلدی کابو پا سکیں اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جو ڈائٹ ہے ٹھیک ہے اور اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو جتنا ہیلدی آپ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا کیونکہ آپ کی باڈی کے کچھ جو منرل اور وائٹامن ہیں وہ ایزا ڈیفنس کام کرتے ہیں جب کوئی بھی ایسا وائرس اٹیک کرنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن پہ جلدی ایفیکٹ ہو جاتا ہے جن کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے کوئی بھی جو ہے وائرس اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمیون سسٹم ذرا سٹرونگ ہوتا ہے ان پہ وائرس کافی دیر میں ایفیکٹ کرتا ہے تو اس لیے جتنا ایمیون سسٹم آپ کا سٹرونگ ہوگا اتنا آپ پہ کوئی بھی وائرس نہ صرف کرونا وائرس کوئی بھی وائرس اس پہ لیٹ ایفیکٹ کرے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں یہ بیسکلی ویڈیو نہیں تھی ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا میں نے سوچا لوگ پوچھ رہے ہیں میں بھی کرونا وائرس کے بارے میں اپ ڈیٹ دے دوں ضرورت اس لیے پیش آئیے کہ یہ پاکستان میں ابھی آیا ہے اگر نہ آتا تو شاید میں یہ اپ ڈیٹ نہ دیتا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے پانچ ہزار کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا فیس بک کا جو گروپ ہے کیٹو ڈائیٹ پاکستان اس کو ضرور جوائن کریں بہت شکریہ اللہ حافظ